وہ کلام یجرال کلام دماغ میں چلے جا رہا ہے آید اللہ العظمہ مرہوم بحجت انہوں نے ایک روایت کا سہارا لیا اس روایت میں لکھا تھا کہ موت سے پہلے تم تین کام کر لینا موت سے پہلے تین کام کر لینا واجب انجام دے دینا سارے حرام جو بھی ہوں وہ ترک کر دینا اپنے اخلاق کو پاکیزہ کر لینا یہ مشہور ہوا کہ بھئی ہمارے پاس یہ کہا گیا کہ موت سے پہلے تیاری ہے موت سے پہلے تیاری کیا ہے تم پہ جتنے واجب ہیں سب انجام دے دو عبادات حقوق ناس جو کچھ بھی ہے تمہارے سر کے اوپر سب انجام دے کے جاؤ بچوں کو پکڑا کے نہیں جانا خود بند بس کر کے جانا تو وہ کوئی سوچے کہ میں دس سال کی چھوڑ کے چلا جاؤں گا اتنا پیسہ چھوڑ جاؤں گا میرے بچے کروا دیں گے بہت رسکی ہے بہت رسکی گیم ہے واجب انجام دے کے جاؤ کوئی حرام تمہارے ذات کے اندر ساتھ نہ جائے حرام تمہارے ساتھ نہ جائے کوئی اخلاق اپنے اچھے بناو اچھا اب چلو واجب کو میں کاؤنٹ کرلوں وہ بھی آسان نہیں ہے کہہ رہا ہوں حرام کو میں کاؤنٹ کرلوں وہ بھی آسان نہیں ہے کہہ رہا ہوں اخلاق اچھے کر کے جاؤں اس کا کیا ہوگا آیت اللہ نے ایک جملہ فرمایا ایک دفعہ میں نشاپور گیا تھا مولا کی قدمگاہ کے اوپر مولا آٹھ میں امام علی ابن مصر رضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعجل فرج کبھی کبھی میں یہ کام کرتا ہوں تو ٹائم اتنا کم ہے مجھے سن میں نہیں آیا میں کتنے بجے بیٹھا کتنے بجے بیٹھا آج ایٹ فورٹ سیون فورٹی ایک کام میں کبھی کبھی کرتا ہوں آپ سب لوگ آٹھ میں امام کے روزے پہ گئے ہوئے ہوں گے ہے نا صحیح میں ایک کام کرتا ہوں جب بھی امام کے روزے پہ جاتا ہوں جب میں آخری زیارت کرنے لگتا ہوں تو کوئی ایک سین خوب غور سے دیکھتا ہوں خوب غور سے معمولاً امام کے سرحانے کی طرف سے پیچھے پیچھے چلتا ہوں آنے لگتا ہوں تو امام کے سرحانے کی منظر کو دیکھتا رہتا ہوں اگر مجھے جگہ مل جائے میں وہیں کھڑا ہو جاتا ہوں دس منٹ پندہ منٹ بیس منٹ جتنا ہی میں ممکن ہوں میں اس منظر کو دیکھتا رہتا ہوں اس سے مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے مولا سے کہہ کے جاتا ہوں مولا جب تک میں واپس نہیں آیا میں آپ کا یہ منظر یاد رکھوں گا اپنے دماغ میں میں آپ کا ظاہر رہوں گا ہمیشہ چاہے میں نزدیک رہوں چاہے میں دور رہوں میں آپ کا ظاہر ہوں تو اگر آپ کی ذہن میں کوئی منظر ہونا کبھی ہوتا ہے نا انسان جب سہن سے باہر نکلنے لگتا ہے تو ایک جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے اپنے مسافر خانی طرف جانے کے لیے وہاں کھڑے ہو کہ آخری سلام کرتا ہے وہ یاد رہ جاتا ہے اس کو تو میں آپ سے صرف ایک درخواست کروں گا چند سیکنڈ کے لیے کوئی منظر اپنے ذہن میں لاؤ مولا آٹھ میں امام کے روز سے کہا یہیں بیٹھے بیٹھے ایک سلام کرتے ہیں مولا اور مولا سے کہیں گے مولا آپ کی جدہ ہمجد کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ کی روزے کو سوچ رہے ہیں اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرماتے ہیں السلام علیکہ یا مولا یا علیہ دیم صرف السلام علیکہ یا غریب الغرب مولا آٹھ میں امام کی ذات پر درود بھیجیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد عجد ہم لوگ کیا ہیں ہم لوگ ان کے دروازے پر سائل ہیں حقیر ہیں فقیر ہیں بجبہ میں فخر ہیں الحمدلہ رب اللہ اولاد نبی کے دروازے پر حقیر ہیں الحمدلہ رب اللہ یہ جو زیارت آپ نماز کی بات پڑھتے ہیں انہیں زندہ کریں زیارتیں بوجی بھی ہیں ان میں روشنی کام ہے انہیں زندہ کریں ان میں طاقت ڈالیں توجہ کے ذریعے سے اظہار عشق کریں اہل بیت اتھار علیہ السلام کے حضور انشاءاللہ خدا عنہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تو آغا نے فرمایا ہے نشاپور گیا ایک دفعہ قدم گاہ وہاں پہ قدم گاہ ہے نا نشاپور کے اندر ہے بلکہ امام کے ہاتھ کے نشان میں ہے ہاں تک مجھے آدھا رہا ہے وہاں پہ دیوار کے اوپر یہ قول لکھا بتایا ہے چلہ بحجت کا لکھا تھا یہ سیریس مامنا پلیز تھا بیس ہر چیز سیریس ہے لیکن یہ خاص کا لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی نظروں کو کنٹرول کر لے تو خدا اسے اچھے اخلاق نصیب کر دے گا اچھا یہ کس کا قول ہے یہ ان کا قول ہے جو اٹھارہ سال کی عمر میں سید و شہدہ سے بیس تحفے لے چکے تھے اور وہ تقریبا نوے سال تک زندہ رہے ہیں اتنی سپریچول ڈیولپمنٹ ان کے اندر تھی یعنی جو بعض اور رفع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کائنات میں غیر معصومین میں اس سے زیادہ دولت مند آدمی کوئی نہیں تھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہے پھر اس طرح بیعت کرتے ہیں سپریچول ڈیولپٹ البتہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک لیمٹ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لو تو خدا تمہیں اچھے اخلاق دے دے گا اب اس کا مطلب کیا ہے اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لے تو موت کی ون تھرڈ پرپریشن ہو گئی اللہ اکبر ون تھرڈ پرپریشن موت کی اچھیو کر لی اس نے آنکھوں کو کنٹرول کر لے لیکن پرابلم کیا ہے شاید کل کی دنیا میں آنکھوں کو کنٹرول کرنا بہت آسان تھا شاید کیوں بھئی اپنے گھر میں آ گیا اب تو سب محرم ہے نا معاملہ ختم ہو گیا آج کی دنیا میں کیا ہے اللہ اکبر باہر ہو تب مشکل اندر ہو موبائل ہاتھ میں کیا پتہ کون کون سا گناہ ایک بچہ کمبل اڑ کے اندر کر رہا ہے نہیں معلوم بچوں کو تو چھوڑ دو بچوں کو کیوں بدنام کر رہے ہو ہم سب بڑوں کی حالت کیوں اچھی ہو گئی کیا یہ آنکھوں پر کنٹرول کیسے کریں گے بھئی اچھا ان کے آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہوا تو ان کی موت کیلئی تیاری ہو جائے گی